نمازکار جہند کرینٹ ایفرز کی اس سریج میں ایک بار پنہا آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں 4 ستمبر 2024 سے سمبندت پرشنوں کو آپ دیکھیں گے جس میں بیہار راشتے امتراشتے تینوں گھٹناؤں کا سنگرہ ہوگا اور ہمیشتہ کی طرح تمام جانکیاری ہم آپ کو وستر طور پر دینے والے ہیں اچھا جو لوگ پہلی بار اس سریج سے جڑے ہیں آپ اس بات کا دھیان رکھیں گے یہ سریج بیہار کے پرتوگی پر اکچھاؤں پر کندرت ہے یا پھر یوں کہیں یہ بیہار کے پرتوگی پر اکچھاؤں کے لیے آپ کے لیے یہ one stop solution ہے یہاں سے آپ اپنی تیاری کو بہتر کر سکتے ہیں اور ساتھیں آپ اس بات کا جرور دھیان رکھیں گے کہ جو previous classes آپ کا چھوٹ چکا ہے چاہے وہ daily current affairs کا ہو یا پھر monthly current affairs کا آپ اسے بھی جرور دیکھے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی تیاری بہتر ہوگی ہم سیسن کی شروعات کرتے ہیں پیچھلے ویڈیو کے پرشن سے ہم نے جو پرشن آپ سے پوچھا تھا یہ پرشن تھا کہ نملکت میں سے کون حالی میں بیہار کے مکہ سچیو نکت ہوئے ہیں جنہوں نے موجدہ مکہ سچیو برجیس مہروترہ کی جگہ لی ہیں دیکھیں اس کا right answer تھا امرت لال مینا یعنی کی وکلپ نمبر اے اس پرشن کا correct answer ہوگا ٹھیک ہے اس طرح کی جو نیوکتیاں ہوتی ہیں ہم نے کئی بار آپ کو بولا ہے دھیان رکھنے یوگ ہے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اچھا آج کی اس سیسن کی ہم شروعات کریں اس سے پہلے ایک update آپ سبوں کو دے دوں جو بیپیسی کا عدھکاری کے website ہے وہاں پر یہ سوچنا جاری کی گئی ہے دھیان سے دیکھیں گا جو پرشن 30 سیدنبر کو ہونا تھا 70 بیپیسی پرلیمز کی ہم بات کر رہے ہیں 39 2024 کو اس ستیتھی کو ہونا تھا لیکن کسی کارن واس جو ویژیاپن ہے یہ پرکاسیت نہیں کیا جا سکا اور اس پریچھا کا جو آجن تیتھی سمبھاوت جو تیتھی ہے وہ 1711 2024 ہے 17 نومبر 2024 ہے حالانکہ اس سمبند میں ویشتریت ویژیاپن شگر پرکاسیت کیا جائے گا جو official website ہے ویپیسی کا وہاں پر یہ سوچنا جاری کیا گیا ہے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے سمبھاوتہ یہ تیتھی آپ مان سکتے ہیں جو بھی چیزیں اب تک آپ نے پڑھا ہے اب اسے بہتر طریقے سے ریوائز کیجئے کیونکہ سمیں اب آپ کا بہت نجدیک آ چکا ہے چلے یہاں پر ہم آگے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹیڈی میٹریل اور نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بی ام آن لائن لرننگ اپلیکیسن کے مادہم سے آپ پرابت کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈیلی کرنٹ ایفیرز ہو منتھلی ہو یرلی ہو کسی بھی پرکار کی جو کرنٹ ایفیرز کے نوٹس ہوتے ہیں یا پھر جو ہمارے اور بھی کئی سارے ای بوک ہیں وہ سبھی اپلیکیسن کے مادہم سے اس سکورز کا جاریہ پرابت کر سکتے ہیں ابھی اس میں ایک آفر ہے آفر کی جانگیاری اسی ویڈیو ہم آپ کو دیں گے پھلال ہم سیسن کی شروعات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے پہلے پرشن سے تو یہاں پر پہلا پرشن ہے کہ حالیہ گھوشنا کی انشار بحار میں کہاں رج کا پہلا جی آئی ٹیگ فیسلیٹیشن سینٹر کھولا جائے گا یا پھر یوں کہیں جی آئی ٹیگ ارثات بھگولک سنکیتک کا خاص کر کے سویدھا کیندر کھولا جائے گا ٹھیک ہے تو جو گھوشنا ابھی ہوئی ہے اس کے ادھار پر جو اس کا correct answer ہے یہ ہے ویکلپ نمبر اے یعنی بھاگلپور میں اس کا نرمان کیا جائنا ہے اتب ویکلپ نمبر اے اس پرشن کا right answer ہوگا دیکھیں یہاں پر explanation پر دھیان دیجئے گا دیش سے ویڈیش تک کے باجاروں میں کساروں کے اتباد کو ویسے سبہچان دلانے کے لیے بیہار میں راجی کا پہلا جی آئی ٹیگ کا فیسلیٹیشن سینٹر بیہار کرشی ویشویدیالے سبہ اور بھاگلپور میں کھولے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا اسی ویشویدیالے کے پریشر میں یہ کھولا جائے گا اور اس طرح کا پہلا سینٹر ہوگا جو بیہار میں کھولے گا یہ پر گرسے دیکھیں تو یہ چھتریہ سینٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کو بتلا دوں جی آئی ٹیگ کو لے کر جب بھی ہم نے آپ کو جان کر دیا یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ مطلب یہ چیزوں کو ہم نے آپ کے ساتھ سادہ کیا ہے کہ جی آئی ٹیگ ملنے سے کسی بھی وستو یا پھر اتباد کو ایک الگ بہچان ملتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ اس کی آسان ہو جاتی ہے یہ چیزیں آپ کو دھیان رکھنا کہیں نہ کہیں اسی چیز کو دھیان رکھتے ہوئے اس طرح کا پہل کرنے کو لیکھ مطلب اس طرح کی گھوشنا کی گئی ہے دیکھیں یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ جانکاری یہاں سے نکل کر یہ آتی ہے کہ یہ سویدھا کے اندر یعنی کی فیسلیٹیسن سینٹر یہ راشتے کرشی اور گرامین وکاس بینک یعنی کی نابات کی اور سے کھولا جارہا ہے یہ ایمپورٹنٹ یہاں پر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جی آئی ٹیگ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ اہم جانکاری آپ کے سمجھ ہے جیسے کہ جی آئی ٹیگ ریجسٹریسن کا جو مکھیالہ ہے یہ چنہی تمیلناڈو میں ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کسی وشتو یا پھر اتباد کو دس سال کے لیے یعنی کہ دس سال کی عبدی کے لیے جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے اس کے بعد سے پونوں سے اس کا ریجسٹریسن انیواری ہوتا ہے اچھا بیہار کے سندر میں بات کریں کرشی اتبادوں کی بات کریں تو یہاں پر دیکھیں بیہار کے کئی سارے اتبادوں کو جی آئی ٹیگ ملا ہے لیکن اس والے پوائنٹ میں ہم نے کرشی اتباد کی چرچہ کیا ہے دیکھیں کرشی اتبادوں میں اب تک بیہار کے چھے اتبادوں کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے پیشلی بار جو بیہار کو جی آئی ٹیگ ملا تھا دو ہزارت تئیس میں یہ چنپٹیا پسمی چمپارن کے مرچہ چاول کو دیا گیا تھا یہ بہت ایمپورٹنٹ جانکاری ہے یہ خاص کر کے یہ چھٹا کرشی اتباد ہے جی آئی ٹیگ سرینی میں بیہار کا ٹھیک ہے اچھا ورطمان میں بیہار کی کرشی منتری کون ہے تو ورطمان میں بیہار کی کرشی وہ سواست منتری ہے منگل بانڈے اتنی ساری جانکاری یہاں پر دھیان رکھیں اچھا جی آئی ٹیگ کی بات ہو رہی ہے تو آئیے وہ کمپلیٹ سوچی ہم دیکھتے ہیں خاص کر کے بیہار کے سندرب میں یا پھر بیہار کے ویسے اتبادوں کی سوچی جس کو جی آئی ٹیگ ملا ہے اچھا ایک بات یہاں پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ اب تک تین کٹیگری میں بیہار کو جی آئی ٹیگ ملا ہے ایک تو ہے خادی پدارت کٹیگری اس میں ایک ہی اتباد ہے سلاو خاجہ اس بات دوسری کٹیگری آتی ہے ہست کلا اس میں آپ کو کئی سارے ہست کلا کے نام دکھیں گے جیسے کی سوجنی کڑھائی سکھی گراس مدونی پینٹک الپک یا پھر کھٹوا یا پھر بھاگلپوری سلک اس کے بعد کرسی کٹیگری میں جو چھے اتباد ہوں جس میں ایک ہی ساہی لیچے کترنی چاول جردالو آم بگھے پان میتھلا مکانہ اور چھٹا اتباد ابھی سامل کونوہ دوہزار تیس میں مرچہ چاول اپریل دوہزار تیس میں اس سوچی میں ساملوہ تو یہ ساری چیزیں ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہیں یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے دوسرے پرشن پر دیکھیں دوسرا پرشن آپ کے سمجھ ہے کہ بیہار کے کس جیلے کے پہلوان انت کمار سنگھ نے ساؤت ایشن کستی چیمپنشپ میں شورن پدگ جیتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے وکلپ نمبر ایک یعنی کی بانکہ جیلے کے اب یہاں پر آپ کو بتلا دوں کہ ساؤت ایشن کستی چیمپنشپ کا جو ایجن ہے یہ تیس اگست سے ایک ستمبر 2024 تک کارٹمانڈو نیپال میں کیا گیا جس میں بھارت نیپال پاکستان پنگلہ دیس چائنا بھوٹان شہید آٹھ دیسوں کے پہلوانوں نے بھاگ لیا تھا پوروس اور محلہ دونوں ورگوں میں یہ یہاں پر آپ کو دھیان لگنا ہے اور اس پرتیوکتہ میں باقا جیلے کی انت کمار سنگھ نے سوڑ پر تک حاصل کر بیہار کو گوروانت کیا جو مینس کٹیگری ہے اس میں انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا انہیں آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں اچھا ایک جانکاری آپ کو دے دوں اترکت ورطمان میں جو کیندریا کھیل منتری ہے یہ منشک منڈاویا جبکہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ورطمان میں بیہار کے کھیل منتری کون ہے یہ سریندر بہتا ہے یہ بہت آسان سا پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو ایک کنگ یہاں سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اچھا بیہار کی راج کے کھیل کے بات کریں تو راج کے کھیل ہے کبڑڈی حالانکہ کبڑڈی جو ہے یہ اپنا پڑوشی دیش سب بانگلہ دیش کا راشتیا کھیل بھی ہے تو اتنی ساری جانکاری یہاں سے دھیان رکھنا ہے اچھا ایک چیز آپ لوگ نوٹس کیوں گے پہلے پرشن میں ہم جانکاری آپ کو دے رہے تھے بھاگلپور سے سمبندید اور یہاں پر دوسرے پرشنے میں بانگلپور سے سمبندید اور بھاگلپور اور بانگلپور میں اگر ہم ریلیشن کی بات کریں تو یہ دونوں ایک ہی پربندل کے انترگت آتے ہیں اور یہ بیہار کا سب سے چھوٹا پربندل ہے آپ یہاں پر بیہار والے مائپ پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھاگلپور ہے یہ بانگلپور ہے ساسے سارن کوسے کوسی موسے مونگیر بھا سے بھاگلپور دوسرے دربنگا موسے مگت پوسے پٹنا تیسے تر پر یہ جو نو نام یہاں پر ہم نے آپ کو بولا یہ بیہار کے نو پربندل ہیں انہی میں سے جو بھاگلپور پربندل ہے اس کے انترگت کیول دو جیلے ہیں جو کی اس طرح سے دیکھا جائے جو کی بھاگلپور اور بانگا دو جیلے ہیں اور اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ بیہار کا سب سے چھوٹا پربندل ہے اس چیز کو دھیان آپ لوگ رکھیں گے اچھا بیہار سے جوڑی بھی کچھ بیسک سی جانکاری آپ کو ادھر دیکھ رہا ہے یہ تمام چیزوں کو دھیان آپ لوگ رکھیں گے اس میں ایک اپ ڈیٹ آپ کے لئے یہ ہے کہ جو ابھی حالی میں 20 مارچ کو وش گوریا دوس مانا گیا ہے 2024 والا اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کا جو نردھارے theme تھا یہ تھا گوریا انہیں tweet کا موقع دیں لیکن پچھلے سال 2023 میں اس کا theme تھا i love is پیرو ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو دھیان رکھنا ہے اچھا ایک بات اور ابھی ریسنٹلی 22 مارچ کو 2024 میں بیہار کا 112 استھاپنا دوس منایا گیا بیہار کے استھاپنا کب بھی تھی تو بنگال پرسیڈنسی سے الگ ہو کر 22 مارچ 19 کو اپنا بیہار بھارت کے باروے راج کے روح میں اشتیت میں آیا تھا اچھا ایک اور پرشن بیہار کا راج کے چند اگر آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے تو دو سواستی کے بیچ میں جب بھی بودی برکچ ہو یہ بیہار کی راج کے چند کو انگیت کرتا ہے اتنی ساری جانکاری دھیان برکنا ہے اگر آپ سے یہ بھی پوچھا جائے بیہار کی چہودی کیا ہے تو اتر میں ہے نیبال دکچیر میں جھار گھنڈ پور میں ہے پسیم منگال اور پسیم میں ہے اتر پردیس چلیے اب یہاں پر ہم اسے skip کرتے ہیں چلتے ہیں اگلے پرشن میں لیکن اس سے پہلے یہاں یہی والا کورس ہے جو آپ پرچیز کریں گے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ جو پرلیم سکجام سترہ نومبر 2024 کو پرستاویت ہے اس اگزام کے درشتی کون سے ہم آپ سارے میٹریل سارے نوٹس دیں جو آپ بہت ہیلپ کرے گا یہاں پر اس کورس کی ویسست نوٹس ملے گا پریویس پیپر ملے گا 130 پلس ٹیسٹ سریج ہوں جن بے 90 پلس آپ سیکشنل ٹیسٹ ہوگا اور 40 فول لیند ٹیسٹ ہوگا اور اس خاص پر یہ ہے سبھی پیدی فائل کو آپ پرنٹ کر پائیں گے اور یہ سبھی آپ کے لئے ہندی بھاس میں اپ لینے کے لئے جب اس کورس کو پرچیج کریں گے بیم آن لائن لرننگ اپلکیشن پہ تو وہاں پر یہ پروما کوٹ جی یو آر یو یعنی گرو پروما کوٹ یا کوپن کوٹ اپلائی کریں گے تو وہاں پر آپ کو ڈسکونٹ ملے گا مہج 199 روپیے میں یہ تمام جو میٹریل ہیں وہ آپ اس کا لاب اٹھا پائیں گے ایک آفر میں ایک نام مہتر کی فی کے ساتھ یہ سبھی چیز آپ کو مل رہا اور آفر آپ کے لئے 6 ستمبر 2024 مت 33 تک لاب دے جو لوگ بھی جوائن کرنے ایک چھوکہ سے جرور جوائن کرنی جی اور 90 یعنی جو ویسے وار تیشٹ ہے اس کے سن 90 یہ سبھی online mode پہ ہوگی اس کا پیڈ اپ فائل بھی ملے گا سالوسن کا یہ چھے یہ حفظ دھیانے کی سبھی پرشن کا اس میں ویس لیشن بھی آپ کو مل جائے گا پی ڈی اپ میں چلی اب یہاں پر ہم آ چکے ہیں تیسرے پرشن پر پرشنے کے نمکھت میں سے کس حال ہی پیرس اولمپک خیل 2014 24 میں بیڈویٹن مین سنگل میں بھارت کو گول میڈل دلائیا انہ کا نام کیا ہے دیکھیں اگر ہم بات کریں 2024 پیرس پیرلیمپک کی تو اس میں گول میڈل دلائیا ہے بیڈویٹن میڈ سنگل میں آپ کو دھیان رہت نیتیش کمار جو کی ہریانہ کی ہے ویڈویٹن نمبر یہاں پر اس تصویر بھی دیکھ نیتیش کمار ہریانہ پہلی بار پیرلیمپک کھیلوں میں بھاگ لی رہے تھے اور پہلی بار میڈل پر نیسانہ ساتھ کر اتحاس لگ لیا یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ دھیان آپ کو رکھ رہا ہے یہاں پر ایک بات اور یہاں پر پیرلیمپک میں بیڈمنٹن پرتیوکتہ میں گولڈ میڈل جیتنے والے کیول تیسرے بھارتے ایتھلیٹ ہیں ان سے پورو ٹوکیو پرلیمپک جو 2020 والا تھا جو اس کا پیچھلا 16 سنسکرن تھا اس میں آپ کو دھیان رکھنا کی پرمود بھگت اور کرشنا ناغر نے مین سنگل گولڈ میڈل جیتا تھا یہ 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 پر آپ کو دھیان رکھنا ایمپورٹن آپ کے لئے ہو جاتا ہے اب یہ پر آپ جان کر دیدوں کی حال میں 13 اگست 2024 کو بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریسن نے بھارتے پیرا بیڈمنٹن کھلالی پرمود بھگت کو 18 مہنے کے نمبت کیا ہے چونکہ پرمود بھگت کی ہم یہاں پر چرچہ کر رہے تھے اس وجہ سے یہ جان کر ہی دے رہے اور یہ بات یہ بھی ہے پرمود بھگت مول روپ سے جو رہنے والے ہیں یہ ویسالی بیہار کے لیکن بیرا بیڈمنٹن بھی یہ اویسا کا پرندیت کرتے ہیں جو سارے جانکاری دھیان رکھنے یوگ ہے اچھا یہاں پر ابھی جو جانکاری ہم آپ دے رہے پرلمپکس کے بارے میں دے رہے پرلمپکس تو آٹھ ستمبر تک ایدت ہوگی اس کو لے کر ڈیٹیل جانکاری اور بھی ہم آپ دیں کے آنے والے سمیں میں لیکن ابھی حالی میں جو آلمپک سمپن ہوا تو آلمپک سے سمد بہت ساری جانکاری ہم نے آپ بتلایا ہے آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں ویڈیو کو پہنچ کر تمام چیزوں کو پڑھ لیجیے یہ اپنے آپ میں ایمپورٹنٹ ہے کوئی بھی پرشنی چھے پدک جیتا بھارت میں جس میں ایک سلور تھا اور پانچ کانس پدک تھا کل ملاک آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پدک تالک میں اکترمی اسطحان پر رہا یہ تیتیس میں گریش میں کارین اولمپک کھیل میں اپنا بھارت حالان کہ پدک تالک میں سرس اسطحان کا دل بھیجا تھا اور آپ یہاں پر کمپلیٹ جانکاری دیکھ سکتے ہیں کس راج سے کتنے کھلاڑی یہاں سے بھیجے گئے تھے وہ جانکاری یہاں پر درس آئی گئی ہے بیہار کے سندر میں بات کریں تو بیہار سے ایک ایتلیٹ سریسی سنگھ جو سوٹنگ سے سماندھے تھے جو آپ کو دھیان رکھنا جمعی بیہار سے بیجے پی بیدھائک ہے حالان کی انہوں نے یہاں پر کوئی پدک اپنے نام نہیں کیا چلیے ہم اسے سکپ کرتے چلتے ہوں پر پر کی کیندرے کیمی نے حالی میں گجرات کے سہر میں سیمی کنڈکٹر یونٹ لگانے کو اپنی منجوری دی ہے رائٹ آنسر ہوگا گجرات کے شانند میں حالان کی اس کی گھوش مطلب اس سارے بات پہلے بھی نکل شامنے آ چکی تھے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیں ویقل نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا دیکھیں دیش میں سمی کنڈکٹر چیپس شامتہ ہوگی جو سمی کنڈکٹر چیپ ہوگا اس کی جو اتبادل شامتہ ہوگی برت دی یہ ہوں گی ساٹ لاکھ ٹھیک ہے یہ 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 دھیان رکھنا ہے اچھا اس کو لے کر جانکاری ہم جب دے رہے تھے دراصل جون 2023 میں کینڈری منتری مندل نے تین سمی کنڈکٹر اکائیوں کی استھاپنا کو ہری جھنڈی دی جس میں گجرات کے دھولی رہ میں ساتھ اصم کے موری گاؤ میں ٹارٹا الیکٹرونکس کی سویدائیں ساتھ سانند میں ایس سی جی پاور کی ایک اور اکائی سامن تھی یہ مطلب تین جگہ کو چنیت کیا گیا تھا سمی کنڈکٹر پلانٹ کا اناورن کرنے والا بھارت کا پہلا رج بنا تھا کون سا تو گجرات یہ گوات یہاں سے اور بھی نکل کر شاملی آتی ہے کہ اسی کے اطاعت پردھان نریندر موڈی نے 28 جولائی 2023 کو گجرات کی رہدانی گاندھی نگر میں سیمیکون انڈیا 2023 کا بھی ادھ ہٹن کیا تھا یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سمیکون انڈیا سے سماندھت پرشن ٹھیک ہے فیلال یہاں پر اتنی ساری جانکاری دھیان رکھنے یوگ ہے ہم چلتے ہیں اگلے پرشن پر پر بھارت اور فرانس سینا کے بیچ دیپکش ابھی آس ورون کا کون سانسکرن یہاں پر ایک سب چھوڑ گیا تو ورون کا کون سانسکرن دو سے چار ستمبر دو چا بھومت شاگر میں آج جد کیا گیا یہ یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ کو جان گئر دی دی دو دونوں دیسوں کے مد ایجت ہونے ورون ہے یہ 22 سانسکرن ہے اور اس میں بھارتے نو سینہ کا پی ایٹ آئی بیمان اس اب بھاگ دی دنوں دیسوں کے مد اس دی پکش نو سینک ابھی حاص کی جو شروع ہوئی تھی ورس 1993 میں ہوئی تھی لیکن 2001 میں اس عبیحاس کا نام ورون دیا گیا تھا یہ بھی یہ بھر اپ دھیان نگر نمکرن کب ہوا تو ورش 1993 میں اچھا ایک بات اور ابھی ریسنٹلی تیرہ سے لیکر 26 مئی 2024 تک عمرو میگھالے میں بھارت اور فرانس سینہ سینہ وں کے بیچ سینک عبیحاس سکتی کا ساتوان سنسکرن عیجت گیا حالانکہ اس کی سروات ہوئی تھی ورش 2011 میں ابھی ریسنٹلی ساتوان سنسکرن جو ہے یہ میگھالے میں عیجت ہوا رہا ہے اچھا ایک بات اور بھارت اور فرانس کے بیچ عیجت ہونے والے جو پرموک دو پچھے عبیحاس ہیں اس میں ایک تو ہے ورون ایک ست اور اس کے ادھر ایک اور گرون یہ پرموک یدی عبیحاس ہے دونوں دیش پہ بیچ راجت ہونے والے حالانکہ کمپلیٹ جانکاری یہاں پر آپ سمکھ ہے یہ ہی سے کئی بار ریپیٹی موڈ میں پرشن بنے بھارت اور ویسے دیش مطلب جو بھارت کے ساتھ جو دوپکش ابھیاس ہوتے ہیں دیش اور ساتھ ابھیاس کا نام جو ایمپورٹنٹ ہے وہ اس سلائیڈ میں یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے تھوڑا سا اس کو پڑ لیجیے یہ اپ کے لئے ہو سکتا ہے ہم کئی بار آپ کو جانکر دے چکیپ کرتے چلتے ہیں نیکسٹ پر 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 جیتا ہے دیکھیں یہاں پر جیتا پر جیتا پر سوڑ پر 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 سمیت انتل یعنی ویکل نمبر بی اس پر آنسر ہوگا دیکھیں ویکل میں ہم نے نیرد چوبڑا بھی آپ کو دکھ لائے حالان کی نیرد چوبڑا جو ہیں یہ پر آلمپک میں بھاگ لیتے اور گلتی میں کئی بار کیا ہوگا کہ اسے دیکھتے ہیں بہت سار لوگ اس کا آنسر کر دیں گے جب آپ چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھے بھی رہیں تو آپ یہاں پر اس کا آنسر کریں دیکھیں آلمپک میں پاکستان کے نام رہا جو ندیم ہے پاکستان کے انہوں نے جیولین تھرو میں اپنے نام کیا ایک لوٹا جو میڈل ملا پاکستان کو آلمپک دو جار چوبیس میں وہ ندیم نے ہی دلائیا ہے دیکھیں یہاں پر سمیت انتیل اب آپ اس کو لے جان کر جیول سمیت انتیل نے پیریس پیرلیمپک کھیل 2024 میں پرسوں کی جیولین تھرو اپ 64 ورگ میں سون پدل جیتا جو آپ یہاں پر انہیں تصویر بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں 26 ورش بھارت پیرا ایتلیٹ 70.5 میٹر کے نئے پیریلیمپک ریکارڈ کے ساتھ یا اپلمتی حاصل کی ہے ایک بات اور آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر یہ چیزیں تو خبروں میں ہیں یہاں پر اس والے پوائنٹ کو دیکھیں گا انہوں نے ٹوکیو پرلیمپک 2020 میں بھی سون پدک حاصل کیا تھا اس لہاج سے یہ پوچھے جا سکتے ہیں یہ خطاب کو ڈیفنڈ کیا ہیں اور یہ پہلے ایسے بیرہ اتلیٹ بنے ہیں بھارت کے سندر میں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے پر پر اگلا ہمارا ساتھوہ پر پر ہے کہ فلیپنس میں 3 ستمبر 2024 کو آئے اس چکرواتی توفان کا نام ڈیس ہے جس نے کافی تباہی مچائی ہے دیکھیں ابھی دو توفان خبروں میں ایک تو یاگی توفان اور ایک اس نام تو اس میں جو فلیپنس میں آیا یہ توفان کا نام ہے یعنی کی ویکل نمبر اے اس پرشنی کا آئی آن دیکھیں یاگی توفان حالی میں فلیپنس میں آیا ایک چکرواتی توفان ہے حالان کی اس تصویر کی بھی مادم سے آپ دیکھ سکتے ہیں جان مال کے بہت چھتی یہاں پر ہوئی ہے اور یہ سوی چی یہ کیسے ہوئی تو جو چکرواتی توفان یاگی ہے اس وجہ سے اس کو دھیان رکھے گا اچھا جو ابھی ہم ایک اور توفان کو لے کر آپ کو بتلا رہے تھے اسنا جو بھی خبروں میں ہے جیتے گئے پدکوں کا کون سا ملان سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو وکلپ آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی لیکھ رہا سوٹنگ میں گولڈ میڈل مونہ اگروال سوٹنگ میں برانج میڈل منیس نروال سوٹنگ میں سیلور میڈل یہ سب ہی ملان یہاں پر سکتے ہیں اتا اپیوپ میں سب ہی وکلپ سکتے ہو جائے گا دیکھیں پیرس پیرالیمپک کو لے کر جتنی جانکاری ہم آپ کو اسے سریج میں دے رہے ہیں ایک ایک کر کے سب ہی کو ایک الگ جگہ پر نوٹ کیجئے گا اور یہ بہت اچھے طریقے سے اسے رٹ لیجئے گا کیونکہ یہاں سے ایک پرشن کومن روپ سے پوچھے جانے کی سمبھاونا نجر آتی ہیں کسی بھی ایک جام میں ٹھیک ہے تو یہ چیدھان آپ کو رکھنا ہے اسی پرکار سے اولمپک سے بھی سمبند ہے ٹھیک ہے چلی اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اگلے پرشن اگلا پرشن ہے کہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ یعنی کہ آئی سی سی نے منگولیا سرکار کو ڈیس کی گرپتاری کا آدیش دیا تھا مگر انہیں حالی میں منگولیا دوارہ گورڈ آب آنر سمان سے سمانت کیا گیا اس سکس کا نام کیا ہے اس کے پیچھے اسٹوری کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتلائیں گے حالانکہ اس کا جو رائٹ آنسر یہ ہے یعنی بلادمر پوتین اب یہاں پر آپ کو بتلا دوں کی روسی روشپتی بلادمر پوتین دو سے لے کر تین ستمبر دوہزار چوبیس کو دو دیوستیاں منگولیا دوارے پر تھے جہاں انہیں گارڈ آب آنر سمان سے سمانت کیا گیا آپ انہیں یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں اچھا آپ کو میں بتا دوں کہ دراصل آئی سی سی نے یعنی کہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ یہاں پر آئی سی سی کا جو پورا نام ہے وہ انٹرنیشنل کرکیٹ کانسل نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل کریمنل کوٹ ہے تو آئی سی سی نے مارچ دوزار تیس میں پوتین کے خلاب ایریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا پوتین کو یکرین میں بچوں کے افران اور ڈیپورٹیسن کے آرپوں کو لے کر وار کریمز کے لئے جمعہ دار بتایا تھا جس پر یہ آرپ تھا جو یہاں پر ہم نے لکھا اور گرپتاری کا وارنٹ یعنی کہ انٹرنیشنل کرنے کا وارنٹ جاری کیا تھا پوتین وارنٹ جاری ہونے کے بعد اب تک بارہ دیشوں کی یادترہ کر چکے ہیں حالانکہ وہ اب تک کسی ایسے دیش کی یادترہ سے بچتے تھے جو ایسے سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرمدل کوٹ کے سدست ہیں یا پھر میمبر ہیں ٹھیک ہے لیکن باوجود اس کے منگولیہ دورہ پر تھے یہ دو دیوشیں منگولیہ دورہ پر تھے حالانکہ انہیں وہاں پر گرپتار نہ کرتے ہوئے تو فیلال یہی اپ ڈیٹ ہے یہاں پر یہ چیزے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ کہ بہت بڑا مددہ ہے اس پر بہت چیزے آگے آنے والیس میں میں ہو سکتا ہے کچھ ایکزام پرپس سے ایمپورڈنٹ ہوں گے تو وہ ہم آپ کو جرور بت لائیں گے فیلال یہاں پر ایسے سی کی بات کریں انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کی بات کریں تو ہے کہ نیدرلینڈ میں ایستیت ایک اسٹھائی انٹرنیشنل کوٹ ہے اس کے ستھاپنا ورسو 1998 میں کی گئے تھے ورطمان میں 123 سدس ہے اس کے بھارت اس کا سدسن نہیں ہے یہ یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے چلتے ہم یہاں پر ہم اگلے دسویں پرشنے پر پرشنے کے حالی میں 3 سے 4 ستمبر 2024 کو نریندرموڈی پرگ ایشائی دیش برنوئی کا دورہ کرنے والے بھارت کے کون سے پردھان منتری بنے ہیں دیکھیں پرگی ایشائی دیش برنوئی کا دورہ کرنے والے پہلے پردھان منتری بنے ہیں نریندرموڈی اتا ویکل نمبر اے اس پرشن کا رائٹ آنسر ہوگا پردھانتی موڈی 3 سے 4 ستمبر 2024 کو پروی ایشائی دیش برنوئی کے دورے پر تھے پردھانتی نریندرموڈی برنوئی کے سلطان حاجی حسنل بول گئیہ کہ نبنترن پر یہ دورہ کی یہ یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے انہیں کے امنترن پر یہ برنوئی کی یاترہ پر ہے اب یہاں پر آپ کو بتلا دوں یہ کسی بھارتی پردھان منتری کا پہلا برنوئی کا دورہ ہے اس دو دیوستے دورے کا دیش دونوں دیشوں کے بیچ ببین چھتروں میں آپسی سمبنتوں کو بڑھانا ہے ساتھ ساتھ ایک یہ اس وجہ سے بھی خبروں میں ہے کہ حالی میں دونوں دیشوں کے بیچ 2024 میں راجنیک سمبنتوں کی 40 ورش بھی پورے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک پرشن ایرائیج ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہے جو انہیں مطلب پردھان سے نریند مودی کو آمنتریت یہاں پر کیا گیا ہے چلیے اب یہاں پر آج کے اس پرشن میں اتنی جانکاری ہم چلتے ہیں آج کے اگلے پرشنے پر پرشنے کیسے راجنسرگار نے حالی میں AI پریوں گ سالہ یعنی کہ Artificial Intelligence پریوں گ سالہ کے لیے Google کے ساتھ سمجھو ہوتا کیا ہے تو Right answer ہوگا ویکلپ نمبر D یعنی کہ تمین لادو اچھا Google کی Parent company کیا ہے یا پھر Google کی Mool company کیا ہے تو Alphabet ہے یہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا باروہ پرشنے کی چار دسمبر دوہزار تیس کو پردھانیتی نریندر مودی نے چھترپتی سیوادی مہاراج کی پینتیس فٹ اونچی پرتما کا انعورن کیا تھا جو حال ہی میں گر گیا ہے جو میڈیا میں بہت زیادہ مطلب یہ دکھایا جا رہا ہے اور بتائیں کہ پرتما کہاں اس تھی جو کی دھاراسائی ہوگی جو کی گر چکی ہے تو اس کا Right answer ہوگا ویکلپ نمبر A یعنی کہ سندھد ہوگی یعنی کہ A نمبر یہاں پر اس پرشنے کا Right answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے پرشنے کے اور آج کے اس ویڈیو کا پرشنے ہے کہ نمبر میں سے کون حالی میں بیہار کے نئے پولیس مہار جے سک یعنی کہ ڈی جی پی ارثہ ڈیریکٹر جنرل اور پولیس نیوکت ہوگی کمپلیٹ جانکاری ہم نے آپ کو دیا ہے آپ لوگ کمنٹ باکس میں جائیے ہمیں بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا اور جانکاری جو ہم نے آفر کو لے کر دیا تھا آپ لوگ اس کوپن کوٹ کا استعمال کر کے اس والے کورس کو جوائن کر لیجے نو ڈاؤٹ یہاں سے آپ کو بھرپور ہیلپ ملے گے ہم ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تحت کیلئے دھنیوا جائے